آج کل معاشرے میں ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے اور مایوسی کا شکار ہے اور ہر آدمی اس کا مختلف طریقے سے علاج کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے یا آملوں کے پاس جاتا ہے تاکہ میری اس مایوسی کو کسی طرح خوشی کے اندر تبدیل کر دیا جائے اور میں اچھی فیلنگ لینا سٹارٹ کر دوں تو آج اس ویڈیو میں میں بڑی بنیادی بات بتاؤں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ کس طرح اس ڈپریشن، انگزائیٹی اور مایوسی کے ایک بھمر سے باہر نکل سکتے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جس کے ساتھ آپ ڈپریشن پر اوورکم کر سکتے ہیں یا مایوسی کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسپٹنس آف دا ریالیٹی یعنی اس دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو لازمی طور پر یقین ہونا چاہیے اور ان کے اوپر اپنے دل کو آپ نے مطمئن رکھنا ہے اور وہ چیزیں جو آپ کے بس کے اندر نہیں ہیں اور وہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی ایکچولی جب ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور اس چیز کو پھر بار بار سوچتے ہیں اور پھر اس چیز کو لا شعوری طور کے اوپر ہم اپنی فطرت کا اور اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ چیز جب مل نہیں پاتی تو پھر اس کا الٹی میٹ ریزلٹ مایوسی ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی شخص کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ محبت ہو گئی وہ اس کو پسند کرتا ہے اب وہ چوبیس گینٹے اسی کو سوچتا رہتا ہے اسی کے بارے میں بات کرتا ہے اس کی پکچرز دیکھتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے اس کی ویڈیوز دیکھتا ہے اس کے میسکیز کو پڑھتا ہے اپنے ذہن کے اندر اس کو گلوریفائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی قربت کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور جب وہ ساتھ مل نہیں پاتا تو اس کا ریزلٹ پھر مایوسی ہوتا ہے تو اپنے ذہن کے اندر سب سے پہلے کسی کو گلوریفائی نہ کریں اس بات کو اکسپٹ کرنے ریالٹی کو کہ ہو سکتا ہے کہ جو انسان آپ کو پسند ہو وہ انسان آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مناسبی نہ ہو اور ہم لوگ اکثر زد کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے وہ چیز ملنی چاہیے وہ شخص ملنا چاہیے اور اس کا پھر الٹی میٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز نہیں ملتی تو ہم آیوس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے مقدر میں بہتر ہے اللہ ہمیں ضرور وہ دے گا اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اللہ اس کو روک دے گا اسی طرح اگر گھر کے اندر کو فوتگی ہو گئی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ گھنٹے کے بعد جناب فلان کو بھی ہارٹیک ہو گیا گھر والوں کو فلان بھی رو رو کر بے ہوش ہو گئی یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں acceptance of reality کا نہیں پتا کہ اسلام اس کو کیسے سکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں کو فوتگی ہو جائے اس کا ماتم بھی افسوس بھی صرف تین دن تک ہے یعنی تین دن کے بعد اس کا ماتم بھی نہیں ہے چیخو پکار کر کے کیا ملے گا یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہے وہ سی ایس ایس کے اگزامز میں پاس نہیں ہوتا اب تو میں ڈیپریشن میں چلا گیا ہوں کیوں آپ نے اتنا گلوریفائی کیوں کیا اس کو آپ اس کو اتنا زیادہ کیوں سوچتے ہیں آپ نے بطوری ہیومن ٹرائی کی ایفٹ کی اور اگر آپ وہ چیز آپ کو نہیں مل پا رہی اور اگر آپ اس میں سکسیسفل نہیں ہوئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اس کے اندر یقینہ نہ خیر ہوگی تو اپنے آپ کو اس بیسک بات کو سمجھائیں اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپ کا رنگ ساملہ ہے اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپ کسی ایک خاندان میں پیدا ہوگا ہے اس میں آپ کا کیا قصور ہے just accept the reality کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا کیا اور آپ کا وہیں پر پیدا ہونا بہتر تھا آپ کسی اور جگہ پر پیدا ہوتے تو آپ کے لئے یقینہ شر کا باعث ہونا تھا آپ نے کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا تھا تو acceptance of reality کسی بات کو تسلیم کر لینا یہ آپ کو مایوسی سے نکالے گا اگر کوئی بیماری آگئی ہے just face the reality بیماری آگئی ہے زندگی کی حقیقت ہے اب اس کا علاج کروائیں علاج کروائیں اللہ تعالیٰ شفاہ کو نازل کرے گا اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا تو اپنی زندگی کے اندر اس بیسک فلسفے کو سمجھیں کہ جو اسلام آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ نے reality کو accept کرنا ہے اور ہوتا کیا ہے جب آپ reality کو accept نہیں کرتے تو آپ resist کرتے ہیں یعنی جی میں نے تو فلان شخص کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے میں نے تو فلان ہی job کرنی ہے فلان والی degree میں نے کرنی ہی کرنی ہے تو جب آپ resist کرتے ہیں then ultimately you suffer from that thing تو آپ کو پھر suffer کرنا پڑتا ہے آپ کو عذیت لینی پڑتی ہے آپ اپنے آپ کو torture کرتے ہیں کہ بار بار اس بات کو کر کے جی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے باہر جانا ہے اب وہ باہر نہیں جا پا رہے ہوتے تو جب وہ باہر نہیں جا پا رہے ہوتے قدرت کی طرف سے hurdles آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ resist کر رہے ہوتے ہیں نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ جناب صاحب سفر کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ گھر وانوں سے لہ دہ رہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں مایوس رہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے جسٹ فیس دا ریالٹی اپنی زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ زندگی کی حقیقت ہے اور جسی کا نام امتحان ہے اس دنیا کے اندر کامیابی اور ناکامی کا تصور تو ہے ہی نہیں یہ زندگی is a just a test آپ اس امتحان سے گزر رہے ہیں اس میں مشکلات بھی آئیں گی خواہشات بھی رکیں گی دعائیں قبول نہیں بھی ہوں گی آپ کو زندگی میں کسی کمی کا سامنا بھی ہوگا مقدرات ساتھ جڑے ہوں گے لیکن آپ نے ہر صورت میں اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے صبر اور یقین کے دامن کو تھام کر رہنا ہے اور ریلیکس رہنا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے بادشاہ وہ ٹھیک کر رہا ہے اور اگر کوئی کام نہیں ہو پا رہا اس کے اندر بہت بڑی خیر ہے تو یاد رکھیں اس depression اور anxiety سے نکلنے کے لیے accept the reality اس کو feel کریں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جڑیں اور اللہ کی مضبوط ذات ہے جو اللہ کے ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اس کو کوئی مایوس بھی نہیں کر پاتا ابلیس مبلت سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے مایوسی پھیلانے والا وہ ہر وقت مایوس کرے گا تم پڑھ نہیں سکتے تمہاری شادی کوئی نہیں ہونی تمہارا رشتہ کوئی نہیں آنا تم سے کاروبار نہیں ہونا تم باہر جا ہی نہیں سکتے ابلیس کا کام ہے سارا دن یہی کرنا اور ہم پھر اسی کی انگلیوں پر ناچتے ہیں اسی کے اشاروں پر ہم رکس کرتے ہیں نہیں بھئی تم جو بھی کہو میرا اللہ مجھے امید دلاتا ہے میرا اللہ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے میں اس کا سامنا کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ جنت میں بھی خوشی دے گا اللہ میرے لئے دنیا بھی آسان کرے گا تو آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کتنی پرلطف ہو جائے گی صبح شام اللہ کو یاد کریں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھیں اللہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا ومالینا اللہ البلاغ المبین